انکا حمید مجید اللہم مبارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکتا على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید یا رب صلی و صلیم دائما نبدا على حبیبک خیر الخلق کلیم الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يغرله فلا هادي له ونشهد ولا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد ونسیدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ تعالیٰ وعلا آلہ واصحابی اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا بقعنت من دونکم بزرگان محترم برادران اسلام آپ کے اس پروگرام میں اس مرتبہ حاضری کے لیے میرے حالات بھی نہیں تھے اور کچھ اپنے ذہنی افکار ایسے تھے کہ ذہن بھی نہیں مان رہا تھا حضرت مختی صاحب نے بہت اسرار فرمایا کہ ضرور آنا ہے تو میں نے کوشش کی اپنے رب سے مانگا حالات بن جائیں تو میں حاضر ہو جاؤں شاید دوبارہ ملاقات کس کس کی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے اتنا بڑا مجمع ہوگا دعا ہوگی شاید اوروں کی دعاوں کے ساتھ جیسا کہ مفتی صاحب بیان فرما رہے تھے اس فقیر کا بیڑا بھی پار ہو جائے میں نے مفتی صاحب سے درخواست کی تھی کس موضوع پر آرز کرنا ہے تو حضرت نے فرمایا کہ معاشرے میں اور معاشرے سے مراد ہے ایمان والوں کے معاشرے میں جوانوں میں اور گونوں میں مردوں میں اور عورتوں میں جو بگاڑ آ رہا ہے اس پر کچھ عرض کرنا میں نے اس کے لئے مختلف مقرامات سے قرآن کریم کی آیات دیکھی اس کے متعلق حدث دیکھی لیکن میری کمزوری یہ ہے ایک تو میں تشمیری سے واقف نہیں ہوں اور دوسرے آپ کو سننے کا وقت وہ ملا ہے جب آپ کا ذہن تھک چکا ہے اب آپ کا ذہن حاضر نہیں اور میں نے کہا کہ میں زبان سے بھی واقف نہیں تو کریلا اور نیم چڑھا ایک تو آپ تھکے ہوئے اور دوسرا میں تھکا ہوا لیکن اللہ سے مانگیں کوئی اس مختصر وقت میں ایسی بات ہو جائے کہ قیامت کے دن جب کچھ کام آنے والا نہ ہو اس وقت میں وہ بات ہمارے کام آ جائے اور کس موقع کی کون سے بات ہوگی جو اللہ کے ہم بخشش کا ذریعہ بن جائے یہ ہمیں نہیں معلوم ہے حضرت مفتی صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ ایک مضمون آپ کے سامنے پیش کیا جس کا خلاصہ میں یہ سمجھا کہ پروردگار کا انسانیت کے اوپر جہاں اور بہت احسان ہے سب سے بڑا احسان عظیم یہ ہے کہ پروردگار نے انسانوں کو اور ایمان والوں کو وہ دین عطا فرمایا جس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اور میرا اور آپ کا اس پر ایمان ہے قیامت تک یہ دین محفوظ رہے گا آج یہودیت پریشان ہے عیسائیت پریشان ہے ہندوئزم بخلایا ہوا ہے بدھ مذہب والے پریشان ہیں کہ اگر وہ اپنے دھرم پر چلنا چاہیں اپنے مذہب کو اپنانا چاہیں ان کے سامنے کوئی واضح شاہران نہیں ہے ان کے سامنے ان کے مذہب کی صاف باتیں نہیں جن کو وہ مان سکیں عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سنتوں کو اپنانا چاہیں ان کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کا طریق زندگی نہیں یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنتوں پر چلنا چاہیں ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی طریق زندگی ان کی سنتیں نہیں ہیں اس کے مقابلے میں اس امت پر یہ احسان ہوا اس امت کو بہترین نبی عطا ہوئے بہترین کتاب عطا ہوئی بہترین طریقہ عطا ہوا تمہارا مالک تمہارے ساتھ آسانی چند کرنا چاہتا ہے وہ دین عطا فرمایا جو ہر دور میں نافذ العمل رہے گا ہر دور کے اندر اس پر عمل کرنا ممکن ہوگا دنیا کے کونے کونے میں انسان اس پر عمل کر سکیں گے اوپر سے پھر یہ گرنٹی دی زمین دنیا میں زمانہ میں موچ نیچ آئے گی زیرو بم ہوگا حالات بدلیں گے مگر اِنَّا نَحْنُ نَزَّلَّ ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ یہ قرآن میں نے نازل کیا ہے یہ دین میں نے تم کو دیا ہے میں قیامت تک اس دین کی حفاظت کروں گا اور جب اس دین کی حفاظت نہیں ہوگی اور یہ دین مٹے گا اور زندگیوں سے نکلے گا اس کے بعد پھر قیامت ہی آ جائے گی اور حفاظت کے ساتھ صرف قرآن کریم کی الفاظ کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں ہے وہ تفصیل سے آپ نے علماء کرام سے سنا خاص طور سے حضرت مفتی صاحب سے کہ قیامت تک پروردگار ایسے لوگ پیدا کرتا رہے گا جو اس دین کو مکمل طور پر جس طرح حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا اسی طرح اس کو عملی شکل میں انسانوں کے سامنے پیش کریں گے اور دنیا میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو اس دین کو بدلنے کی کوششیں کریں گے مگر تمام تک کوشش ناکام ہوں گی انسانوں کی کوشش ناکام ہوں گی شیطانوں کی کوشش ناکام ہوں گی لا یاتیہ الباطل من بین یدی ولا من خلفی تنزیل من حکی من حمید یہ اس غالب کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے کوئی اس کو نہیں بدل سکے گا اور پھر اللہ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا لا تزال طائفت من امتی علی الحق قیامت تک ایک طبقہ رہے گا جو اس دین کے اوپر عمل کر کے انسانوں کے لئے عملی نمونہ پیش کرے گا اور حجت قائم کر دے گا کہ کسی دور کے اندر دین پر عمل کرنا مشکل نہیں ہے دین کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے اور حضرت مفتی جیسے علماء یہ آپ سمجھ سکتے ہیں اللہ کی حجتوں میں سے ایک حجت ہے کہ ایسے لوگ پیدا ہورتے رہیں گے یجدد لہم دینہم جو لوگوں کی افکار کو بھی درست کریں گے لوگوں کی عمال کو بھی درست کریں گے اور جس اعتدال والے اور کنتم امت وسطہ بیچ کے درمیانی راہ پر اس امت کو کھڑا کیا گیا تھا قرآن کے ذریعے سے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے جو اسی اعتدال والے راستے کے اوپر امت کو کھڑا رکھیں گے اس میں نہ افراد ہونے دیں گے نہ تفریط ہونے دیں گے نہ امت کو ادھر جھکنے دیں گے نہ ادھر جھکنے دیں گے برابر وہ مسلسل ان کے افکار کو بھی درست کریں گے عمال کو بھی درست کریں گے مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے امت کی حفاظت یعنی ایک انسان کی حفاظت ایک ایک قبیلے کی حفاظت جس کے دادا نے دین قبول کر لیا جس کے پردادا دین دین قبول کر لیا اس کے لیے حفاظت کی گرنٹی نہیں ہے حفاظت کی گرنٹی دین کے لیے ہے اور اس کے ساتھ میں یہ چیلنج ہے ان تتولو یستبدل قوم غیرکم اے انسانوں میرا دین قیامت تک رہے گا اگر تم دین سے ہٹو گے میرے نبی کی سنتوں کو چھوڑو گے دین کے افکار میں تم سے قطر بینت ہوگی ذرا سا اعتدال سے دردر ہٹو گے یستبدل قوم غیرکم سم لا یکون امثالکم قیامت تک وہ لوگ پیدا ہوتے رہیں گے جو دین کو صحیح طریقے سے اس پر عمل کر کے دکھائیں گے سم لا یکون امثالکم وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے یہ ہے اصل فکر کا موضوع یہ ہے اصل پریشانی کا موضوع کہ کیا ہم ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو اس اعتدال والے راستے پر ہوں اور ہم اس کے لئے کتنی فکریں کر رہے ہیں ہم اس کے لئے کتنا سوچ رہے ہیں اگر معاشرہ بگٹ رہا ہے اگر معاشرہ خراب ہو رہا ہے اس میں بنیادی نکتہ یہی ہے کہ انسان کا تعلق اپنے مالک سے کمزور ہو رہا ہے اور اپنے محبوب اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تعلق کمزور ہو رہا ہے اور انسان بجائے ان کے بتائے ہوئے راستے کے دوسرے راستوں کو دائم بائے تلاش کر رہا ہے آج پوری دنیا کے اندر ایک نگاہ تائرانہ ڈالیے کیا یہ آیت چودہ سو سال پہلے نازل ہوئی لیکن آج جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں تو ہمیں نہیں لگتا ہے کہ احسنہ لگ رہا ہے جیسے یہ آج کے لئے نازل ہوئی ہے لا تتخذو بطانتم من دونکم لا یالونکم خوالا ودو ماعنتم قد بدت البغضاء من نفواہہم وما تخفی صدورہم اکبر او ایمان والو ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناو جن کو تم اپنا دوست بناتے ہو ان کے طریقوں پر چلنے کی کوشش کرتے ہو ان کی طرح صورتیں بناتے ہو ان کی طرح سیرتیں بناتے ہو ان کی طرح اپنی زندگی کو ڈالتے ہو ان کی طریقوں پر شادیاں کرتے ہو ان کے طریقوں پر کھاتے ہو پیتے ہو اور زندگی کے نقشے مرتب کرتے ہو اور تم ان سے محبت کرتے ہو ان کا حال کیا ہے لا یالونکم خوالا وہ تمہاری دشمنی میں کبھی کمین ہی کرتے ہیں تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑتے ہیں قد بدت البغضاء من نفواہہم میں اور آپ چیختے اور چلاتے ہیں کوئی کارٹون بنا رہا ہے کوئی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی زندگی کا مزاق اڑا رہا ہے اور وہ گندی باتیں کہہ رہا ہے جو ابو جہل نہیں کہہ سکا تھا عطبہ اور شہبہ نہیں کہہ سکا تھا اس دور کے بدترین منافق نہیں کہہ سکے تھے اس دور کے کافر نہیں کہہ سکے تھے وہ باتیں کہہ رہا ہے اور قرآن کریم کہہ رہا ہے یہ کوئی حیرت کی بات نہیں یہ ان کے اندر کی دشمنی ہے جو کبھی کبھی چھلک کر ان کے موں پر آ جاتی ہے اور جو کچھ دلوں کے اندر چھپا کر رکھا ہوا ہے وہ اس سے بڑا ہے وہ بہت زیادہ ہے تم اس کو نہیں سمجھتے ہو مگر تمہاری بدقسمتی کیا ہے کبھی دیکھو اس کو سوچو تم من دنیا کے بدترین خلائق جن کو قرآن کریم کہہ رہا ہے وہ انسان جو اپنے مالک کے منکر ہیں اس کو اپنا مالک نہیں مانتے ہیں وہ اپنے آپ کو اہل کتاب کہیں وہ اپنے آپ کو مشرک کہیں یہ کائنات میں بدترین انسان ہیں مگر تمہارا کام کیا ہے اوہ امت مسلمہ ہا انتم اولائی تحبونہم تم ان سے محبتیں کرتے ہو ان کی طرح داڑیاں کاٹ کے چہرے بناتے ہو ان کی طرح بال رکھتے ہو ان کی طرح لباس پہنتے ہو ان کی طرح فہاشی میں مبتلا ہوتے ہو ان کی طرح گناہوں میں مبتلا ہوتے ہو بے پردگی کو ان کی طرح اختیار کرتے ہو اور دین کی دھجیاں اڑاتے ہو ان کے طریقوں کو اپنانے کے لئے ان کو اپنائی گل بناتے ہو تحبونہم تم ان سے محبت کرتے ہو ولا يحبونکم وہ تم سے محبت نہیں کرتے کبھی سوچا ہوتا تم نے ان کا ہیٹ بھی پہنا تم نے ان کے ایک ایک طریقے کو اپنایا کبھی ان کو اس کا خیال آیا کہ تمہیں لبھانے کے لئے سہی تمہیں خوش کرنے کے لئے سہی تھوڑی دیر کے لئے وہ تم سے محبت کرتے اور تمہارا لباس پہنتے کوئی تمہاری پگڑی پہن لیتا کوئی تمہارا جبا پہن لیتا کوئی تمہاری داڑی رکھ لیتا کوئی تمہارے طریقے سے تمہاری معاشرت کو اختیار کرتا کوئی تمہارے اخلاق کو اختیار کر لیتا کوئی تمہارے کردار کو اختیار کر لیتا کوئی معاملات میں تمہارے جیسے معاملے کرنے لگتا تم سے محبت کرتا اس کے باوجود تم ان سے محبت کرتے ہو تم نفرت کرتے ہو چیختے ہو چلاتے ہو یہ ہمارے نبی کی مذاکراتے ہیں یہ بدترین خلائق ہیں ہم انسانوں کو امن کا پیغام دینے کے لیے آئے ہیں اور ہم سب پر ایمان لاتے ہیں حالانکہ تمہارے کتاب کو مانتے ہو کیا عجیب کیا عجیب قسم کا تفاوت ہے ایک طرف تمہارا یہ عقیدہ ہے اگر تم حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تمام انبیاء کرام کے اوپر اس طرح ایمان نہ لاؤ جس طرح کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے تھے تو تمہارا ایمان ناقص ہوتا ہے بلکہ تم کفر کی حدو سے ٹکرا جاتے ہو اور دوسری طرف یہ ہیں کہ اگر تمہارے نبی کا انکار نہ کریں اور ان کی تقزیم نہ کریں وہ تب تک اپنی قوم کے بندے نہیں کہلاتے یہودی یہودی نہیں ہو سکتا جب تک تمہارے نبی کا انکار نہ کریں عیسائی عیسائی نہیں ہو سکتا جب تک تمہاری کتاب کا انکار نہ کریں اور تم مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ تورات اور انجیر اور زبور کے اوپر ایمان نہ لائے تو اس کو تجھ سے محبت کرنی چاہیے تھی مگر تم ان سے محبت کرتے ہو تمہارا تو یہ حال ہے تم ان پتھروں کو گالیاں نہیں دے سکتے جن کو لوگ پوچھتے ہیں کہ کہیں وہ پلٹ کر تمہارے مالک کو اور اپنے مالک کو گالیاں دینے لگ جائیں تمہارا تو یہ حال ہے مگر وہ تمہارے نبی کو گالیاں دیتے ہیں ان کی مزاک اڑاتے ہیں ان کا کارٹون بناتے ہیں مگر اس کے باوجود ہا اولائی تحبونہم ہا انتم ہا اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتومنون بالکتاب فلی ہائے ہائے اور جب وہ تمہارے سامنے ہوتے ہیں تو تمہیں لبھانے کے لئے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں لیکن جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو عدو علیکم الانامل وہ تمہارے اوپر اپنے ہاتھ کاٹتے ہیں اور تمہاری دشمنی کا اظہار کرتے ہیں مگر تمہارا پھر بھی یہی حال ہے اگر معاشرہ بگڑ رہا ہے اس کے سوا اور کوئی بات نہیں ہے بیتیلوں کی نقالی کر رہا ہے ان لوگوں کی نقالی کر رہا ہے جو اللہ کے دشمن اللہ کے حبیب کے دشمن مگر اس کے باوجود اپنے آپ کو ایمان والا بھی کہہ رہا ہے کلمہ بھی پڑھ رہا ہے مگر نقالی ان کی کر رہا ہے پڑھتا ہے قرآن یا ایوہا اللذین آمنوا لا تتخذر یہود ون نصار اولیاء باعدہم اولیاء اے ایمان والو تم یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا ایڈیل نہ بناو ان کے ساتھ دوستی نہ لگاؤ اور جو تم میں سے ان سے محبت کرے گا ان کے جیسا بننے کی کوشش کرے گا ہم اعلان کرتے ہیں وہ انہی میں سے ہے آپ تصور کی دگاہ میں دیکھئے چودہ سو سال پیچھے چلے جائیے صحابہ اکرام کو کونسی چیز مانے تھی جس کے لئے قربانیاں دے رہتے اس کے سوا اور کیا بات تھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی اس محبت کی وجہ سے انہوں نے سب کچھ قربان کیا تھا اپنے آپ کو مصیبتوں میں ڈال رہے تھے پریشانیوں میں ڈال رہے تھے لیکن اس محبت کے اوپر سودا نہیں کر رہے تھے آپ دیکھ رہے ہیں کیسے مظلوم لوگ ہیں اور کس طاقت کے ساتھ دین کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا اور قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ قیامت تک ایسے لوگ ہوتے رہیں گے جو اسی طرح دین کو مضبوطی سے پکڑیں گے کاش کہ میں اور آپ ان لوگوں میں سے ہوں آپ دیکھیں یہ سارے حالات ان کے سامنے بھی ہیں صحابہ کے سامنے بھی ہیں کیا ہم حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شوہر حضرت یاسر اور ان کے بیٹے حضرت امار سے زیادہ مظلوم ہیں کوئی عورت اس کا تصور کرے کہ اس کو انگاروں کے اوپر لٹایا جائے اور پھر اس کی چربی سے انگاریں پھگل ان کی چربی کے پھگلنے سے انگاریں بجھ جائیں اور وہ اپنے مشن کو نہ چھوڑے ہم میں سے کس کو اس کے لئے مجبور کیا گیا کس بیٹی کو اس کے لئے مجبور کیا گیا کہ اس کو انگاروں پر لٹایا گیا ہو کس کو اس کے لئے مجبور کیا گیا کہ اس کو بوری میں لپیٹا گیا ہو اور اس کو پھر دھوما دیا گیا ہو کس کو اس کے لئے مجبور کیا گیا کہ اس کو ڈنڈو سے مارا ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بار بار دور جہالت کے اگر کوئی بات یاد کرتے تھے تو اس پر روتے تھے کہ حضرت نہدیہ اور حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ دو صحابیات ہیں بہت کم لوگ ان کے نام سے واقف ہیں فرماتے تھے کہ ابو جہل ان کی پٹائی کرتا تھا کہ تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دو اور جب وہ تھک جاتا تھا تو پھر مم کو مارنا شروع کرتا تھا لیکن رب کعبہ کی قسم ہم مار مار کے ان کو تھک جاتے تھے مگر وہ مارے کھا کر کے نہیں تھکتے تھے اس مشن کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں کرتے تھے حضرت عمر کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے لیے تاریخ خاموش ہے بس اتنا کہتی ہے کہ یہی مصیبت سہتے سہتے وہ مر گئے گویا انہی انگاروں کے اوپر پکتے بکتے آخر وہ پک گئے لیکن اس مشن کے ساتھ انہوں نے سمجھوتا نہیں کیا حضرت سمیہ نے اس کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا اور وہ دلداز منظر وہ خطرناک منظر آپ تصور کی نگاہوں سے دیکھو ان کے لیے کیا مشکل تھا وہ تھوڑا سا سمجھوتا کر لیتے تھوڑا سا سمجھوتا کر لیتے حالات کے ساتھ تو سارے حالات ان کے ساتھ تھے ابو جہل نے دونوں ٹاغوں کے ساتھ اونٹ باندھا ہے اور اس کے بعد برچہ لے کر اس کائنات کا بدترین انسان کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تُو اس مشل کو چھوڑ دے گی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دے گی تو میں تجھے آزاد کر دوں گا تو مکہ کی ملکہ بن جائے گی لگر تُو نہیں چھوڑے گی تو یہ برچہ دیکھ اور یہ اونٹ دیکھ یہ مخالف سمت دوڑیں گے تیرے جسم کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے اور پھر میں یہ برچہ تجھے ماروں گا اور تیرا جسم چر جائے گا اور اس کائنات کے بدترین انسان نے اور ان کا جسم دو ٹکڑے ہو گیا برانی کریم نے کہا کچھ لوگ ہوتے ہیں جب اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں پھر اس کو سچ کر کے دکھاتے ہیں ان میں سے کچھ تو یہ دیکھو قربانیاں دے چکے ہیں اور کچھ منتظر ہیں یہ قربانیوں سے گھبراتے نہیں ہیں اگر وہ حالات کے ساتھ سمجھوتا کر لیتے کونسی مشکل تھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو انگاروں پر لٹایا جاتا تھا اور ان کے گلے میں رسہ ڈال کر اور ان کو گھسیتا جاتا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی وقت میں ان کو اپنی گدی کے اوپر بٹھایا نہیں ان کو نہیں خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گدی پر بٹھایا اور فرمایا کہ میں اس گدی کے لائف تم سے بڑھ کر صرف بلال کو سمجھتا ہوں حضرت خباب نے فرمایا کہ اس وجہ سے کہ بلال نے زیادہ قربانیاں دی حضرت عمر نے فرمایا اسی وجہ سے فرمایا اگر بلال کا رتبہ بلند ہے وہ مسجد نبی کے معزن ہیں تو مجھے آپ کی یہ سوچ تسلیم ہے لیکن اگر ان کی قربانیاں زیادہ لگی ہیں اور انہوں نے مسائب زیادہ برداشت کیے ہیں تو پھر مجھے کہنے دیجئے ملال حبشی کو گھسیتا جاتا تھا مکہ کے عباش لڑکے ان کے گلے میں رسی ڈال کر ان کو گھسیتے تھے اور مکہ کے مشرق ان کو تبتے ہوئے پتھروں کے اوپر لٹا کر کے اوپر سے پتھر رکھتے تھے لیکن مجھے کہنے دیجئے کہ میں اس بدبخت عورت کا غلام تھا کہ جس کو کوئی شرم و حیاء نہیں تھی اور مجھے انگاروں کے اوپر لٹاتی تھی رب کعبہ کی قسم کبھی انگارے اور کسی سے نہیں بجھے میرے جسم کی چربی پھگلتی تھی اس سے انگارے بجھتے تھے اور کسی وجہ سے نہیں بجھتے تھے اور یہ کہہ کر کے اپنی کمر سے کپڑا ہٹایا اور فرمایا کہ یہ دیکھ لیجئے میری کمر کا کیا حال ہوا ہے کیا حال ہوا میں یہ کہنا چاہتا ہوں اصل میں بات کیا تھی اس مشن کے ساتھ جن لوگوں نے سمجھوتا کیا تھا وہ اور کسی چیز سے سمجھوتا نہیں کرتے تھے مسئلہ کیا تھا صحابہ کی بات کو یہیں چھوڑو وقت بہت کم ہے آگے بڑھتا ہوں صرف پانچ مٹ رہ گئے ہیں تابعین کا دور ہے صحابہ دنیا سے جا چکے ہیں صحابہ کے تربیتی آفتہ ایک شخص ہیں اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوں گے اور آپ نے فرمایا وہ کام کریں گے جو بنی اسرائیل کے انبیاء نے کیا بنی اسرائیل کے انبیاء میں حضرت یوسف علیہ السلام تھے وہ سارا وقت آپ کی نگاہ میں ہے وہ نوجوان جو بے رہ روی کے شکار ہیں اور جو کہتے ہیں جی حالات میں پھنس گئے کیا کریں ہم بچ نہیں سکتے ہیں بے ہیائی سے ایک ہی حضرت یوسف علیہ السلام کا جملہ تصور کی نگاہوں سے دیکھو زلیخہ کس طرح اندر کی کوٹھی میں لے جاتی ہے وغلقت اللواب اور سارے دروازے بند کرتی ہے اور اس کے بعد کہتے ہیں قالت ہائی تعلق تجھ سے کہتی ہوں آجا اب دیری کیا ہے ایک ہی ان کا جملہ قالم عاز اللہ اللہ تو بجے بچا اللہ تو بجے بچا ایک ہی جملہ ہے جو زلیخہ کو پانی پانی کر دیتا ہے اور بے ہیائی کو پسینہ آ جاتا ہے گناہ کو خوف سے پسینہ آتا ہے آگے قرآن کریم کا انداز دیکھن لنسرف انہوں ہم ان سے برائی کو دور کرنا چاہتے تھے ایک صدا لگائی اور دروازہ دوڑے دروازے کی طرف نہیں سوچا کہ دروازہ بند ہے اور تالہ لگا ہوا ہے کیسا کھلے گا بس سے سوچا کہ میرا کام دوڑنا ہے دروازے کا کام کھلنا ہے جس گیٹ پر پہنچتے ہیں وہ گیٹ کھلتا چلا جاتا ہے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار ہے تو اس حدیث کے مطابق اس امت میں بھی قیامت تک ایسے جوان پیدا ہوں گے امت بانج نہیں ہے اور آج بھی اس طرح کے واقعات پیش کیے جا سکتے ہیں اور میں نے سوچا کہ شاید بہت زیادہ وقت ہوگا میں نے اس کے لئے کچھ واقعات جمع کیے تھے لیکن وقت نہیں اور بہت سارے واقعات اب خود جانتے ہیں میں تو صرف ایک واقعہ جو صحابہ کے دور کے تربیتی آفتہ تھے حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ مکہ میں ایک عورت رہتی ہے بہت حسین و جمیل ہے اور اس کو اپنے حسن کے اوپر ناز بھی ہے اور کردار میں تھوڑی کمزور بھی ہے ایک وقت میں شیشے کے سامنے اپنے چہرے کو دیکھتی ہے اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ تم بتاؤ اس چہرے کو اگر کوئی دیکھ لے کیا وہ فطرے سے بچ سکتا ہے وہ گناہ سے بچ سکتا ہے نہیں بچ سکتا ہے اس چہرے کو جو بھی دیکھے گا وہ فطرے میں پڑ جائے گا اس کے شوہر نے کہا یہ امت بانج نہیں ہے ایسے لوگ قیامت تک بیدا ہوں گے خود اس مکہ کے اندر عبید بن عمیر ایسے انسان ہے کہ جو تجھے دیکھیں گے مگر اس کے باوجود فطرے میں نہیں پڑیں گے اس نے کہا کہ مجھے پھر اجازت دیجئے کہ میں اس کو آزمان ہوں ذرا امتحان کرلوں شوہر نے کہا کہ آزمانے اس نے کہا جہاں تو آزمانے نہیں تو کامیاب ہوگی وہ گئی حضرت عبید بن عمیر کے پاس اور بہانہ بنایا کہ میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں اور اس سے پہلے وہ آئیتیں نازل ہو چکی ہیں فَسْعَلُوْهُ مِمْ وَرَائِ حِجَاب پردے کے پیچھے سے سوال کرو اور جب گھر سے باہر نکلو تو اپنے اوپر اپنے چہرے کو ڈھانٹ کر کے پردہ کر کے باہر نکلو وہ سب اس کو معلوم ہیں اور مکہ کا محول ایسا نہیں ہے کہ کوئی عورت بے پردہ باہر نکل سکے یہ پردے کے ساتھ نکلتی ہے ان کا دروازہ کھٹ کھٹاتی ہے اور پردہ کر کے اندر جاتی ہے کہ ایک بڑا ضروری مسئلہ پوچھنا ہے اس مسئلے کے بغیر میں رہ نہیں سکتی ہوں اور آپ کے سوا کوئی بتا نہیں سکتا ہے انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے مسئلہ پوچھنے کے لئے آ جاؤ اور جب وہ مسئلہ پوچھنے کے لئے بیٹھتی ہے ادھر ادھر کی باتیں کرتی ہے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹاتی ہے اور اس کے بعد اقدم کہتی ہے مسئلہ تو بعد میں بتاؤں گی مگر میں کیا بتاؤں میں آپ پر عاشق ہو چکی ہوں اب میں باہر نہیں جا سکتی ہوں آپ میرے لئے کچھ غور کیجئے فرمایا میں تیرے بارے میں غور کروں گا لیکن اس سے پہلے میرے چند سوالوں کا جواب دو جب تیرے سامنے حضرت ازرائیل آئیں گے موت کا منظر ہوگا تیری جان نکلنے کے لئے ازرائیل سامنے آ جائیں ملک الموت آ جائیں اور تجھے معلوم ہو یہ ملک الموت ہے اب میری جان نکنی جا رہی ہے اب مجھے دنیا کو چھوڑنا ہے ماں باپ کو رشتہ داروں کو سب کو چھوڑ کر اکیلے نکلنا ہے اور گھر سے میرے میت نکلنی ہے اور کوئی میرے ساتھ نہیں جانا ہے اس وقت میں ملک الموت پرے سامنے موجود ہو تو کیا کہہ سکتی ہے مجھے کہ میرے بارے میں غور کرو اس نے کہا نہیں کہہ سکتی ہوں جس کے سامنے موت کا منظر ہو جس کے سامنے یہ مجوہ یومید ناظرہ الہ ربیہ ناظرہ جس کے سامنے یہ منظر ہو کچھ چہرے حشاش اور بشاش ہوں کھل کھلاتے ہوں اور کچھ چہرے اداس ہوں اور ان کو لگے کہ اب کمر تھوڑی جائے گی اب رب کی عدالت میں پیش کرنے کے لیے روح نکالی جائے گی ان سے کہا جائے کہ یہ موت کی بھی ہوشی آگئی اس سے تو بھاگا کرتا تھا اب بھاگ کر کے دکھا اس وقت میں مطوب مجھ سے یہ سوال کر سکے گی اس نے کہا نہیں کر سکتی ہوں کہا دوسرا سوال تجھے قبر میں ڈالا گیا تیرے رشتہ دار واپس آگئے تیرے گھر والے واپس آگئے اور اوپر سے بند کر دیا گیا اور قبر کے کیڑے ہیں اور رات کے انہری ہیں اور قبر کی انہری ہیں اور پھر تیرے پاس بن کر نقیل پوچھ رہے ہیں من ربوک تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے اور ان کے بارے میں تو کیا کہتی ہے اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے سامنے ہیں مکہ کے کافروں سے پوچھا تھا اَلَا لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ اَفَلَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ کہ انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا اس لئے نہیں مانتے ہیں وہ رسول جس کو چلندو نہیں پہچانا جس کو دندو نہیں پہچانا جن کو جھاڑیوں نہیں پہچانا اور جس کو چلند نہیں پہچانا اے مکہ کے مشرقوں کیا تم نے اس کو نہیں پہچانا اس لئے نہیں مانتے ہو اور پھر قرآن کریم نے کہا بل جاہم بل حق نہیں نہیں تم نے پہچانا ہے اصل میں وہ حق لے کر کے آئے ہیں اور حق تمہارے حلق سے نیچے نہیں اترتا ہے اس قبر کے منظر میں اگر تجھ سے یہ سوال ہو تو کیا تم یہ مجھ سے کہے گی کہ میری ضرورت پوری کرو اور میرے ساتھ نوز بلہ گناہ کرو کیا اس وقت میں تو یہ سوچ سکتی ہے اس لئے کہا میں نہیں سوچ سکتی ہوں کہا آگے پڑ جاؤ بحشر کا میدان ہے سب کے سب انسان حاضر ہیں اور ایک دوسرے کو پہچان رہے ہیں لیکن کوئی دوست کسی دوست کو نہیں پہچانتا جب سور پھوکا گیا عدالت میں حاضری ہوئی اب رشتہ داری کچھ نہیں کوئی کام نہیں آ رہا ہے اور بجرم یہ چاہتا ہے کہا شاید میری جان چھوٹ جائے چاہے میری طرف سے سارے لوگ جہنم میں چلے جائے اور تجھے رب کے سامنے لجایا جا رہا ہو اس وقت میں تو یہ سوچ سکتی ہے اس لئے کہا نہیں سوچ سکتی ہوں کہا پھر جب عمال نامیں مل رہے ہوں اما منوتیہ کتابہ ہو بھی یمینی ہائے یہ ویسا خطرناک منظر ہے نئے اور آق سب نہیں گبراتے صحابہ گبراتے ہیں اللہ نے دنیا میں لاج رکھی اس کے دین کی وجہ سے چہرے ہمارے محفوظ رہے اور ہمارے چہروں پر نہیں لکھایا اندر کے حالات باہر نہیں آئے ہر آدمی جو اپنی کتاب زندگی پڑھتا ہے اور سوچتا ہے کہ قیامت کے دن مجھے میری کتاب زندگی ملے گی اور کہا جائے گا اقرآ کتابت کفا بی نفس کل یوم علی کا حسیبہ پڑھ یہ تیری کتاب ہے آج تو اپنا حساب لینے کے لئے کافی ہے اور آدمی دیکھے گا مالی حاضر کتاب لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ یہ کیسی کتاب ہے نہ رات کی تنہائی کو چھوڑا نہ دن کے اٹھالے کو چھوڑا سب کچھ اس کے اندر موجود ہے پھر کیا ہو گیا اس وقت میں اس کام کے برے اس برے گناہ کا تو خیال کر سکتی ہے اس لئے اس کی ایک چیخ نکلی اس نے کہا مجھے کاش واپس جانے دیجئے میں نہیں سوچ سکتی ہوں یہ سب وہی سوچے گا جو آخرت کو بھول جاتا ہے میرے بھائیوں اس تصور کا اس منظر کا ایک مرتہ تصور کرو جب مجھے اور آپ کو محشر کے میدان میں کھڑا کیا جائے گا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پر ہم پیش ہوں گے اور ہم اس وقت میں بھیٹ مانگیں گے آپ سے شفاعت کی اور آپ کے حوض کے پانی کی بھیٹ مانگیں گے اور آپ وہ حدیث میں سن جگے کہ اس وقت میں ایسے پیسے بدنصیب بھی لوگ آئیں گے جو آگے بڑھیں گے اور میں ان کو پانی دینا بھی چاہوں گا لیکن جبرائیل علیہ السلام کہیں گے یہ نام آپ کا لیتے تھے کام کسی اور کا کرتے تھے میں کہوں گا سوہکن سوہکن تم نے مجھ کو بدنام کیا میرے صحابہ کا نام رکھا اور تمہاری بیٹیوں نے میرے بیٹیوں کے نام رکھے میرے بیویوں جیسے نام رکھے اور کام تم نے وہ کیے جس سے یہودی بھی شرمائے جس سے عیسائی بھی شرمائے جو ہیوانوں سے بتر کام کیے آج تم میرے سامنے آنے کے لائق نہیں جب انسان کو یہ تصور پیدا ہوتا ہے پھر معاشرہ درست ہوتا ہے پھر حالات درست ہوتے ہیں اور پھر ایک مرتبہ عارض کرتا ہوں اگر نہیں سوچیں گے اللہ کا دین محتاج لیے جو میں نے آیت پڑھی تھی یہودیوں سے دوستی نہ لگاؤ اسی کے آگے ہیں مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْدِينِهِ فَسَوْفَيَاتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُمْ اور موجود ہیں والبائی کرام یہ قیامت تک کے لیے ہے یہ صرف اسی دور کے لیے نہیں فرمایا اگر تم مرتد ہو جاؤ گے عیسانیوں اور یہودیوں کی طرح زندگی اپنانے لگو گے مجھے کوئی پرواہ نہیں میں ان کو پیدا کروں گا جن سے میں محبت کرتا ہوں گا جو مجھ سے محبت کرتے ہوں گے لَا يَخَافُونَ لَوْمَتَ لَائِمْ اور میرے دین کو اپناتے ہوئے ان کو شرم نہیں آئے گی آج امت کو دین اپناتے ہوئے شرم کے زبا اور کیا مسئلہ ہے صرف شرم آ رہی ہے فرمایا بے شرموں پھر ان کو پیدا کروں گا جن کو شرم نہیں آئے گی مومن وہ ہوتے ہیں اِنَّمَا وَلِيْكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ عَامَنُوا تمہارے دوست صرف اللہ ہے تمہارا دوست اللہ کا نبی ہے تمہارا دوست وہ ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں اپنے مالک کے حکموں کے آگے جھکے رہتے ہیں اور کسی کے دماغ میں شیطان داخل کرے کہ پھر تو امت خطرے میں پڑ جائے گی جواب دیا وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهُ جو اللہ سے دوستی لگا لے گا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ وَالْغَالِبُونَ پھر اللہ کی جماعت ہی غالب آتی ہے کاش کہ ہم اس بات کو سمجھیں اس نکتے کو سمجھیں دین ہمارا محتاج نہیں ہم دین کے محتاج ہیں اور آج حالات بالکل ایسے ہیں جو تیزی کے ساتھ لوگ ایمان لا رہے ہیں ہمارے شروع کے مہمان مکرم نے کہا تھا جہاں یہ خوش آئند بات ہے یہاں یہ خطرے والی گھنٹی بھی بج رہی ہے کہ کہاں ہی جو سجیوں سے نمازیں پڑھنے والے تھے اور جن کی پیشانیوں کے اوپر نشان تھے کہ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ ان کے لئے امثالکم کا اعلان ہو گیا ہے کہ اگر تم میرے دین پر نہیں چلتے ہو میں ان کو لاؤں گا جن کو سنتیں اپناتے ہوئے شرم نہیں آئے گی وآخر دعانا ان الحمدللہ رب العالمين